السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخری فلیقل خیرا او لیس مت یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے یہ حدیث ہمیں زبان کے استعمال میں احتیاط برتنے کی تلقین کرتی ہے اسلام میں زبان کی اہمیت اور اس کے صحیح استعمال پر بہت زور دیا گیا ہے اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک اہم نشانی بتائی ہے یعنی جو ایمان والا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی بھلی اور فائدہ مند بات کرے ورنہ خاموش رہے اس حدیث سے ہمیں چار باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نمبر ایک ایمان کی علامت کا پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور غیر ضروری باتیں نہ کرے نمبر دو گفتو کا میعار کیا ہونا چاہیے یعنی گفتو کا میعار یہ ہونا چاہیے کہ جو بات کی جائے وہ خیر پر مبنی ہو یعنی یا تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے یا کسی برائی سے بچائے نمبر تین خاموشی کی اہمیت اگر کوئی شخص خیر کی بات نہ کر سکے تو خاموش رہنا بہتر ہے کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا حساب و کتاب ہوگا اور یہ تو آخرت کے حساب و کتاب کی بات ہے بہت سی دفعہ دنیا میں بھی زبان سے نکلے ہوئے بہت سی الفاظ اور جملوں کی وجہ سے آدمی نقصان میں پڑ جاتا ہے نمبر چار سماجی ہم آہنگی یہ حدیث ہمیں معاشرتی زندگی میں امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی تعلیم دیتی ہے کیونکہ زیادہ تر جھگڑے اور فساد زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان کے استعمال میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے فضول یا نقصاندہ باتوں سے پرہز کرنا اور ایسی باتیں کرنا جو دوسروں کے لیے مفید ہوں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کے ذریعے فرد کی شخصیت اور ایمان کی مضبوطی کا بھی اظہار ہوتا ہے